ہیلو فرینز کیسے ہوں آپ سبھی تو کیسے آج میں ریویو کرنے والی ہوں ایک ایسے پرڈکٹ کے بارے میں جو کی آپ کے بہت کام کی چیز ہے اگر آپ نے پہلے سے نئی ٹرائے کیا تو ٹرائے کر کے دیکھنا کیونکہ میں نے بھی سی فرس ٹائم میں ٹرائے کیا تھا بہت اچھا ریزلٹ مجھے اس کا لگا اور میں نے سچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیوں میں نے اس کا ڈیمو اور ریڈی ویڈیو میں بنا رکھا ہے بات آج میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو اس پرڈکٹ کے بارے میں فل ڈیٹیل مل سکے کہ یہ پرڈکٹ کس ٹائپ کا ہے اور کیسے اس کو ہیوز کرنا ہے اور کیسے کہاں سے میں نے مگوایا ہے اور کتنے کا مجھے پڑا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو گئیس اس طرح کی کارڈ بورڈ کی پیکزنگی میں یہ آیا تھا اس سے پہلے یہ ایک پولیتین جو ہوتا ہے پارسل والا اس میں تھا اور اس کے بعد اس طرح کے باکس میں یہ پیک تھا تو سیلو ٹی پچھے سے لگا کر پیک کیا ہوا ہے اوکے کھل گیا ہے تو دیکھیں اندر بھی اس کے ایک باکس ہے اسے باہر نگال کے دیکھتے ہیں تو یہ جو باکس ہے اس میں ہی ہمارا پرڈکٹ ہے تو دیکھیں یہ ہے ہمارا پرڈکٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گا تو یہ ہے چارکول کا ماسک کریم جیسے کہ انہوں نے یہاں پر مینشن کا رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر چارکول ماسک کریم لکھا ہے انہوں نے انگلیش میں باقی جو ساری ڈیٹیل ہے جنہوں نے جو لینگویز یہاں پر یوز کی ہے وہ جہاں تو چائنیز ہے جہاں تو پھر کورین لینگویز ہے اس میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے بٹ اس کو یوز کرنے کے دو تین سٹیپ پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو چلی اس پیکجنگ کو کھول کے دکھاتی ہوں میں کہ اندر کی جو پیکجنگ ہے وہ کیسی ہے تو دیکھئے اس ٹائپ کی بوٹل میں آئی ایسا تو میں نے اسے لگا کر دیکھا گیا اس بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ آئے آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیے نا کس کو لگانا ہے کیسے یوز کیسے کرنا ہے پھر ریموو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اپن ہو جاتی ہے بوٹل اور اندر کی جو کریم میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسی ہے وہ بھی تو دیکھئے یہاں پہ کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ انگلیش میں تو کچھ دلکھا ہی نہیں ہیں انہوں نے چارکول ماسک کریم والی اتنا ہی انگلیش میں ہیں باقی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پرڈکٹ کافی اچھا لگا مجھے تو میں نے آن لائن مگواہ تھا آف لائن اگر آپ چارکول ماسک بول کے کسی بھی کاسمیٹکی شاپ سے لیتی ہو تو آپ کو مل جائے گا آسانی سے تو دیکھئے آپ کو دکھاتی ہوں کس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ تو اس ٹائپ کا لیکوڈ سا پرڈکٹ ہوتا ہے یہ گائز ایسا اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے سمودھلی اپلائی ہو جائے گا آپ کی سکن پر آپ چاہو تو اپنی فنگر کی ہلپ سے لگا سکتے ہوں اگر آپ کے پاس برش ہے تو برش کی ہلپ سے لگا سکتے ہوں اسے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کو لکھنا ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد یہ جب ڈرائی ہو جاتا گیا آپ اس کو کھیچ کر رسانے سے نکال سکتے ہوں اس کے دو تین فائدے ہیں جیسے پہلا تو یہ ہے جو ڈیڈ سکنز ہے آپ کی سکن کے ڈیڈ سلز ہے اس کو بھی ریموب کرتا ہے یہ گائز ٹھیک ہے تو یہ پیور چارکول سے بنا ہے جو کی بامبو چارکولز ہوتا ہے اس سے بنا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے مینشن بھی کر رکھے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اوکے تو میں یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ہے جو وہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں چارکول اور یہاں پہ آپ کو خوش سمجھنے آئے گا اور اس کے بعد انہوں نے نیچے باٹم پہ لکھا ہے دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو اس کو لگانے کے بارے ریموب کرنا ہے جو چھوٹ چھوٹ ہیئے ہوتے ہیں نا گائز آپ کے فیس کے اس کو ریموب کر دیتا ہے ایک تو یہ اور اس کی جو پیکزنگ ہے وہ ہے ون ون تھٹی گرام کی جو پیکزنگ ہے گائز اس کی ٹھیک ہے تو ہاں میں بتا رہی تھی ایک تو یہ شوٹ چھوٹ ہیئے ریموب کر دے باقی جو بلیک ہیرس ہوتے ہیں آپ کی سکن پہ وائٹ ہیرس ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے سیکلین کرتا ہے اور مجھے اچھا لگا آپ ٹرائے کر کے دیکھنا اور پھر بتانا آپ کو یہ پرڈکٹ کیسا لگا بہت اچھے سیکلین کرتا ہے